آپ سب کا استقبال ہے سیٹی نیوز 24 انٹو سیون پر آج 16 مارچ ٹیوزڈے کا دن ہے آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کی ڈیلی سیٹی ہیڈ لائنز یہ ویڈیو ہے یوپی کا سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جہاں ایک لڑکا اپنی جان خطرے میں ڈال کر پوش اپس کر رہا ہے گاڑی چلتے وقت جو کی غیر قانونی ہے یوپی پولیس نے اس حرکت کے لیے اس گاڑی پر چالان چارچ کرتے ہوئے انوکے انداز میں آوام کو آغا کیا گجرات حکومت نے نائٹ کرفیو کا اعلان کیا سورت احمدباد ودودرا اور راجکورٹ میں یہ کرفیو 17 مارچ سے لاغو ہوگا اور مارچ 31 کو ختم ہوگا کرفیو کا وقت رات دس بجے سے صبح چھے بجے تک رہے گا یوپی میں دو فیٹ کے آدمی عظیم منصوری نے یوپی پولیس کی مدد مانگی تھی شادیکن نے لیکن ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں عظیم گھوڑی پر چڑے ہیں اور درشاتہ ہے کے دولہ بنے ہوئے ہیں اس افواہ کو غلط خرارتے ہوئے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عظیم رشتہ دار کی شادی میں گھوڑی پر بیٹھے ہیں پولیس کا بھاری بندوبست دیکھنے ملا تلنگانہ ڈی جی پی آفیس کے باہر ٹانگ بند اور ریڈ ہیلز پر احتجاج کر رہے بی جی پی ورکرز کو پولیس نے حراست میں لیا اور ڈی جی پی آفیس شفٹ کیا راما گندم پولیس کمیشنر وی ستہ ناراینہ نے واننگ دی ہے کہ لینڈ مافیا کو اور کہا کہ اگر وہ زمین خفضہ کرنا نہیں روکیں گے تو ان پر پی ڈی ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی کشائی گڑا پولیس ٹیشن پیٹرولنگ سٹاف نے ستاون سالہ آدمی کو ندی میں کوت کر خودخوشی کرنے سے بچا لیا اس شخص کا کہنا ہے کہ گھر والوں کے جھگڑوں سے تنگ آ کر وہ خودخوشی کرنے نکلا تھا چندرہ بابو نائیڈو کو آندھر پیدے سی آئی ڈی نے ایک نوٹس دی ہے امروطی لینڈ سکیم کے تعلق سے جس میں انہیں سی آئی ڈی ریجنل آفیس آنا ہوگا ویجے وارہ کو تیویس مارچ کو پوچھ تاچ کے لیے ستائیس سال کا لڑکا گھٹکیسر کے علاقے میں کرکت کھیل رہا تھا اور کھیل کے دوران اچانک اس کی موت واقع ہو گئی اس کا نام للت کمار بتایا جا رہا ہے جو پرائیوٹ بینک پوچھا راہ میں کام کرتا تھا گورنمنٹ بینکوں کو بیشنے کے اعلان کے بعد سارے بینک ورکرز احتجاج میں لگے ہیں اور انڈیا بھر سے خریب 22 شکایت درچ کی گئی ہے ای کامرس پلاتفارم یا آن لائن پیمنٹ کام نہیں کرنے پر رابندرانات فاؤنڈیشن اور لوگ کیفے نے مل کر فری چائی کاؤنٹر کا آغاز کیا بنجارہ ہلز روڈ نمبر دو پر جہاں مفت چائی اور بسکٹس دستیاب ہے وہ بھی مفت میں جہاں کوئی بھی آ سکتا ہے بسکٹ اور چائی پینے مفت میں ان سے ملیے ناظرین یہ ہے رام بھاؤ مہراشترا سے جو روزانہ پچھلے 31 سالوں سے روز 250 گرام پتھر کھاتے ہیں اور موجودہ لوگ انہیں پتھر والے بابا کہتے ہیں شری لنکا حکومت جلدی برخہ پہننا شری لنکا بھر میں بین کرنے والی ہے اور ساتھی ہزار اسلامیک سکولز کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہائیدرباد سے ہے یہ فوٹو جہاں ایک ہائیدرباد کی لیڈی پولیس آفیسر مل سی گراجویٹس ووٹ پولنگ سٹیشن میں بچے کو سمال رہی ہیں یہ فوٹو انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہا ہے آسکر ایوارڈز کی دنیا میں ایکٹر ریز احمد ایسے پہلے مسلمان ہیں جنہیں آسکر ایوارڈز کیلئے نومینیٹ کیا گیا ہے آسکرز بیسٹ ایکٹر کیاٹیگری میں ہائیدرباد میں اس سال دوہزار اکیس کو نمائش نہیں ہوگی تلنگانہ حکومت نے نمائش کرنے سے انکار کر دیا ہے اس کرونا وائرس کے حالتوں کو دیکھتے ہوئے دوہزار اکیس کو ایٹی ون آل انڈیا انڈسٹریل ایکزیویشن نمائش ہونے والا تھا جو کی حکومت نے اسے منظوری نہیں دی تلنگانہ حکومت بجٹ سیشن کرنے والی ہیں مارچ 18 سے مارچ 26 تک کل دس دن کے لیے اسیمبلی بزنس ایڈوائزری کمیٹی بی اے سی نے کیا اعلان تلنگانہ کے منچیریل کے سکول میں چودہ سٹوڈنس کے ساتھ خریب بارہ ٹیچرز کو کرونا وائرس پوزٹیف پایا گیا ہے سات سال کے ہائیدربادی لڑکا ویرات چندرہ نے اپنا نام احتحاص میں درچ کیا ایفریکہ کے سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹین کالی منجاروں میں چڑھ کر کمیشنر آف پولیس سائبرباد ویسی سجنار اور ایڈیشنل سی پی ٹرافک انیل کمار کو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کا رانک ملا ہے اور دونوں کے پروموشن کے خوشی میں دونوں نے سی ایم کی سی آر سے ملاقات کیے پراغتی بھون پر انڈین پیس باولر جسپیت بمرا نے سنجانہ گنے سان جو ٹی وی سپورٹس پریزنٹر ہے ان سے شادی کی گوہا میں شادی میں کم لوگوں کو بلوایا گیا تھا موسیقی